السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے عالم کے اندر اپنے آپ کو گہر جانبدار کا ٹھیکے دار بتا کر اور پوری امت کے اندر اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کے اختلاف سے الگ بتانے والے حضرت مفتی ابو القاسم نومانی بنارسی دامد برکاتہ معالیہ کی مندقی اور دھوکہ دہی کس حد تک بڑھ گئی ہے کہ مرخہ نو دسمبر کو حاجی اظہر صاحب کے مکان پر ایک گپت میٹنگ کی گئی جس کے اندر جمعیت علماء ہند محمود مدنی صاحب دامد برکاتہ معالیہ کی جمعیت سے جڑے لوگ خوفیہ طور پر ساتھ میں شامل ہوئے اور حضرت مفتی ابو القاسم نومانی صاحب دامد برکاتہ ہم نے اپنے گیر جانب دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا اور خوب ڈیڑھ گھنٹے تک حضرت مولانا صاحب دامد برکاتہ ہم کی اپنے لب مبارک سے بہت ساری تعریفیں کی اگر مفتی صاحب اپنے دعوے میں اپنے کال میں اپنے عمل میں پکے ہیں تو وہ سامنے آئے اور کہے کہ میں حادی اظہر کے مکان میں میں نے جوبے باتیں کہی تھی وہ یہ یہ تھی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی انشاءاللہ ہم کر دیں گے اور ریکارڈنگ امت میں عام کر دیں گے اور ہم امت کے ہر فرد کو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ مفتی ابو القاسم نومانی کو فون لگائے البتہ فون تو لگے گا نہیں کیونکہ انہوں نے کال بیرٹ کر رکھی ہے ان کو فون لگائے کسی ضابطے کے ادوار سے ان سے ملاقات کرے اور ان کو پوچھے کہ حادی اظہر صاحب کے مکان پر کیا کردگی کی تھی کیا باتیں کی تھی اور اس آڈیو کو عام کر دیں انشاءاللہ اس کے جواب میں جل جو ہے یہاں پر وہ آڈیو جس کے اندر منطقی مفتی گہر جانبدار کے ٹھیکے دار ابو القاسم نومانی ڈیڑھ گھنٹے سے اپنے پیارے لبے مبارک سے کیا کیا بیان کر رہے تھے انشاءاللہ وہ حمد کے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد انس کے ٹھیکے دار لو اس کے حمایتی جو مولانا محمود مدنی صاحب کی جمعیت العلماء سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت مدنی صاحب کے حکم کے خلاف جا کر اپنے پیر و مرشد ابو القاسم نومانی کے کہنے پر بنارس میں دگر اور الگ الگ مساجد میں دعوت و تبلیغ کے خلاف زہر فشانی کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں اور امت کے اندر جو ہے جھوٹ اور امت کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس مطالق چھٹی قسط مولانا شمیم صاحب کی سماد فرمائیے اور وہ کاغذات بھی ملائزہ فرمائیے جو مولانا شمیم صاحب نے دورانے اپنے قسط میں کہا ہے جزاکم اللہ احسن فدہ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مولانا محمد قاسم صاحب جو یہ مطالبہ ہم نے کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو باہر کا راستہ دکھایا جائے اس مطالبہ کا مبنہ یہ ہے کہ دار العلم دیوبند اور تبلیغی جماعت کے تقدس کی پامالی کو بچایا جا سکے میرے ایک خاندانی معاملہ میں حضرت محتمیم صاحب نے فتوے کا پورا مسودہ دو شرائی گواہان کی موجودگی میں یہ کہہ کر پھینک دیا کہ اس کو کوئی نہیں مانتا گواہان زندہ ہیں وہ گواہان جن کے عمر ستر سے متجاویز تھی سناٹے میں آگئے فتوے کو اٹھایا ساری صورتحال کو بیان کیا جبکہ فتوہ کے مسودہ میں مظاہر علوم جدید مظاہر علوم قدیم وقف دار علوم ندوت العلماء آگرہ کے مفتی عبدالقدوس صاحب رومی کا فتوہ جامعہ سلفیہ بنارز فلوار شریف پٹنا بیہار وہ سارے فتاوے دار العلم دیوبند کے فتوہ کی تائید میں تھے چونکہ وہ سارے فتاوے محتمیم صاحب کی منشاہ کے مطابق نہ تھے اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا میں اس مسئلے سے اس وقت بحث نہیں کر رہا ورنہ اصل بات رہ جائے گی سوال اس بات کا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے حفاظت کے لیے دار العلم دیوبند کے جس فتوہ کو محتمیم صاحب منوانا چاہتے ہیں کیا محتمیم دار العلم دیوبند سے دیئے گئے فتوہ کے پابندے نہیں ہیں میں اپنے بڑے بھائی کے عمرا دار العلم دیوبند حضرت مولانا حبیب الرامان صاحب خیر آبادی صدر مفتی کے خدمت میں پہنچا اور پورا واقعہ سنایا چونکہ اس فتوہ پر صدر مفتی صاحب کی بھی دستغط تھی حضرت مفتی حبیب الرامان صاحب نے تعجب اور افسوس کرتے ہوئے ایک کتاب کھول کر دکھائی اور فرمایا یہ کتاب مجھے مولانا طلحہ صاحب دام درکاتہم مظاہر العلوم نے حدیعہ کیے فتوہ فیکنے سے متعلق اسم تفصیلات آپ ملاحظہ فرما لیں دیوبند سے واپسی پر ہم مظاہر العلوم مولانا طلحہ صاحب کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ سنایا افسوس کے اظہار کے ساتھ حضرت نے کتاب کا ایک نسخہ ہمیں بھی آتا فرمایا کتاب کا سر ورق اور فتوہ فیکنے سے متعلق تفصیلات ہم واتس اپ پر ڈال رہے ہیں فتوہ نمبر دس اور گیارہ ملاحظہ فرمائیں اور کلمات کفریہ کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں اسی فتوہ کو لے کر تبلیغی جماعت کے اندر انتشار پیدا کیا گیا دراصل یہ وہ خیانتیں ہیں جس سے اسازے دار علوم دیوبند اکابر دار علوم ناشنا ہیں مصطفی کی منشاہ کو سمجھے بغیر فتوے کو جاری کرنا یہ بصیرت سے خالی ہونے کی دلیل ہے ایک عورت امام احمد بن حنبل حمد اللہ علی کی خدمت میں آئی اور اس نے یوں پوچھا کہ خلیفہ کی سواری جب ہمارے مکان کے سامنے سے گزرتی ہے تو اس لشکر کے چراغ کی روشتی میں کیا میں اپنے کپڑے کو سی سکتی ہوں حضرت امام رحمت اللہ علی نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون اس نے کہا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں تو امام احمد بن حنبل حمد اللہ علی نے فرمایا بشر حافی کی بہن کے لئے قطعان اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خلیفہ کی جب سواری گزرے تو اس کی روشتی میں وہ اپنے کپڑے کو سی سکے دراصل محتمی دارلوم دوبند نے اپنے ارد گرد اپنے مزاج کے لوگوں کو جمع کر لیا ہے اور دارالافتہ بھی اس سے چھتا نہیں ہے اور پھر وہ عظیم ثانیہ رونومہ ہوا جس نے علماء کے اعتماد کو تو مجروع کیا ہی امت کے اس اجتماعی ڈھانچے کو چکنا چور کر دیا دارلوم دوبند کو اور تبلیغی جماعت کے اس عظیم جدوجہد کو مزید بربادی سے بچانے کے لئے کیا ہم اس بات کے مطالبہ میں حق بجانب نہیں ہیں کہ آ ایسے افراد کو باہر کا راستہ دکھائے جائے پہلے دارالافتہ میں اہل نظر اہل بصیرت ہوا گرتے تھے جو مصطفی کی منشاہ کو سامنے رکھ کر فتوہ دیتے تھے آج تو فتووں کی جیسے لاتری کھل گئی ہے فتوہ پر عمل نہ کر کے پوری امت کا ایمان و عمل خراب ہو رہا ہے محتمیم صاحب کا ایمان و عمل فائر پروف ہے جو چاہے کرو یہی وہ ساری تلبیس ہے جس کو امت آج سمجھ چکی ہے مولانا محمد قاسم صاحب نیور یہاں بات استاذ شاگر پیر مرید کی نہیں ہے بات حق و باطل کی تائید اور صحیح غلط کا معاملہ ہے ہمارے اکابر میں ایسے پیر بھی تو گزرے ہیں جنہوں نے اپنے مرید مولانا عبدالحی لخنوی فرنگی محلی سے کہا تھا کہ اگر میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھنا تو مجھے ٹوک دینا تو مولانا نے اپنے شیخ مولانا اسمائی شہد رحمت اللہ علیہ کو جواب دیا تھا کہ خلاف سنت عمل دیکھ کر بھلا عبدالحی آپ کے ساتھ رہے گا ہی کہاں اور یہاں نصو سے شریعہ احادیث مرفوع کے خلاف عمل کو دیکھ کر پیری مریدوں کو برقرار رکھا جائے بھائی مولانا محمد قاسم صاحب میں نے ایسی اٹوٹ بیعت نہیں کیے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسی مشروع بیعت کی ہو بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان متفرق سوالات کے ذریعہ حقائق سے پردہ اٹھانے کا مجھے موقع عطا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے اگر آپ انفرادی طور سے کوئی بات پوچھتے تو ہم اسی انداز سے جواب دیتے آپ نے ممبر و محراب سے سوال کیا اس وجہ سے آڈیو سے جواب دیا گیا تاکہ ہر ایک سنے آئندہ آپ آپس میں مل بٹ کر بات کریں گے تو ہم بھی کریں گے سوشل میڈیا کا سارا لیں گے تو ہمارا انداز بھی وہی ہوگا آپ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو ہم مزید حقائق سے پردہ اٹھاتے رہیں گے اصل میں ہم پورے ہنفی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کی تیارت کرتے تھے اور دین کی خدمت فی سبیر اللہ کرتے تھے اور اپنے روپے کو اپنے طلبہ پر خرچ کرتے تھے آپ بھی اور تمام ہنفی علماء اگر اس بات پر مشتمع ہو جائیں تو انشاءاللہ تمام اشکالات در ہو جائیں گے اور جرت و مردانگی میں ادافہ ہوگا اغیار کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ وہ زمیں پہ نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریہ لیکن کسی دریہ میں سمندر نہیں گرتا السلام علیکم بے مردانگی میں قلندر نہیں گرتا جسر